نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیانیوز ڈیس میں آپ کا سواگت ہے ساتھیو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری نرندر موڈی اب پوری طرح سے تانہ شاہ بن گئے ہیں جو کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس آواز کو کچل دیا جا رہا ہے اور لگاتار یہ خبریں ہم دیکھتے رہے ہیں دوہزار چودہ کے بعد کہ کس طرح سے نرندر موڈی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا گیا ہے کچلا گیا ہے انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے لیکن ہم آپ کو دو خبر پیچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹک میں گزری بتا دیتے ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ آج تک کہ ایک پترکار نے جیسے ہی نرندر موڈی کے خلاف ٹوئٹ کیا اسے نوکری سے ہاتھ دونا پڑا اور آج تک نے جب اسے نکالا جی ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک گودی میڈیا کے سرگناوں میں سے ایک سرگنا ہے جو نرندر موڈی کی چاٹوکاریتہ کرتا ہے اور جب آج تک نے اس پترکار کو نوکری سے نکالا تو ریزن بھی بتایا کہ آپ نے نرندر موڈی کے خلاف دو ٹوئٹ کیے اس وجہ سے آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا رہا ہے آپ کو ٹرمنیٹ کیا جاتا ہے اس خبر کو ہم آگے اور بھی ستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر بتا دیتے ہیں ساتھیو کہ کس طرح سے نرندر موڈی کے خلاف ایک خبر چپتی ہے دینک بھاسکر پر اور اس خبر کو جو ہے سو پوری طرح سے ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے نرندر موڈی اتنا ڈر جاتے ہیں اتنے ہتاش ہو جاتے ہیں کہ اس خبر کو اور اس سے جوڑے ٹوئٹ کو پوری طرح سے ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اور یہ خبر کیا تھی جہاں آئن دنوں جو پیگسیس سافٹ ویئر کے ذریعے نرندر موڈی پر جو آروپ لگ رہا ہے کہ دیش کے اپنے ویرو دھی دل ہوں یا پھر بیورو کریٹس ہوں یا پھر جو بھی جو کوئی پترکار ہوں یا ان لوگوں کی جو جاسوسی نرندر موڈی کروا رہے تھے وہ انہوں نے پہلی بار نہیں کروایا نرندر موڈی نے پہلے بھی ان پر یہ آروپ لگا تھا جب وہ گجرات کے مخمنتری تھے گجرات میں تھے تب بھی انہوں نے اپنے دشمنوں پر یا اپنے آلوچکوں کے خلاف جاسوسی کروایا تھا یہ آروپ اس میں چھپا تھا اور یہی خبر چھپی تھی کہ پندرہ سال پہلے بھی نرندر موڈی پہ اس پر اس طرح کے آروپ لگے تھے جیسے ہی یہ خبر پتا چلی ویسے ہی اس خبر کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا ایسا تھی آپ سوچئے کہ کتنا ہتاش ہے یہ پردان منتری کہ اپنی مطلب کسی بھی طرح کی خبروں کو جیسے ہی اس کے خلاف کوئی خبر آتی ہے اسے ڈیلیٹ کروا دیتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس دیش میں لوگتنطر کا کیا حال ہوا ہے شیطل پی سنگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سنشر سپ کھولے عام دینک بھاسکر کے ویب پورٹل پر اب یہ خبر نہیں ہے صبح میں تھی یہ دیکھئے انہوں نے سکرین شورٹ بھی لگایا ہے اس ویب سائٹ کا جس میں لکھا ہے کہ ٹیپنگ ویواد موڈی شاہ کے لیے نیا نہیں پندرہ سال پہلے بھی گجرات کے نیتاؤں اور ادھیکاریوں کے فون ٹیپ کے لگے تھے اور جب آپ سرچ کرنے کے لیے اسی خبر کو جاتے ہیں ساتھیوں تو یہ دیکھئے لکھا ہے کہ آپ جو پیج کھوج رہے ہیں وہ اپلبد نہیں ہے یعنی کہ نرندر موڈی نے اسے جوہے سو کیا کیا ہے ڈیلیٹ کروا دیا ہے اس میں علاوہ دیکھئے ایک اور رانی راجش ہیں انہوں نے بھی اسے جوہے سو ٹویٹ کیا ہے دینک بھاسکر کو بھی ڈرا دیا بھاسکر نے اپنی سٹوری اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تانہ شاہی وہ بھی کھل کر جہاں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ نرندر موڈی کے خلاف اور ان کی ستہ کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی درجنوں پترکاروں کو جیل میں ڈال دیا گیا ساتھیوں ان کی نیموں کے خلاف اگر کسی نے آندولن شروع کیا ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ان پہ یو اے پی اے ان ایس اے جیسی دھارائیں لگا دی گئیں لگاتار اس طرح کی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن ساتھیوں یہ خبر ہر جگہ سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے گجرات اب کیندر فون ٹیپنگ ویواد موڈی شاہ کے لیے نیا نہیں پندرہ سال پہلے بھی گجرات کے نیتاؤں اور ادھیکاریوں کے فون ٹیپ کے لگے تھے آروپ یہ دیکھئے دنیا بھر کے سترہ میڈیا سنستانوں کی کنسورٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر میں سرکاروں سرکارے پترکاروں اور ایکٹیویسٹوں کی جاسوسی کرا رہی ربیوار کو پبلش ہوئی ریپورٹ کے مطابق بھارت سمیت کئی دیشوں میں سرکاروں نے قریب ایک سو اسی پترکاروں مانو دھہکاروں کارے کرتا ہوں اور ایکٹیویسٹ کی جاسوسی کی اس کے لیے اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کے ہیکنگ سافٹویر پیگسس کا استعمال کیا گیا اس ریپورٹ میں بھارت میں کم سے کم 38 لوگوں کی جاسوسی کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے چلتے کیندر سرکار ویپکش کے نشانے پر ہے بتا دیں کہ پی ایم نریندر موڈی جب گجرات کے مکھ منتری اور امیت شاہ راج کے گرہ منتری تھے تب بھی ان پر کئی بار گجرات میں نیتاؤں اور ادھیکاریوں کے فون ٹیپنگ کے آروپ لگے تھے دینک بھاسکر ان سبھی آروپوں کو سنکلیت کرتے ہوئے ایک ریپورٹ یہاں پر کراشیت کر رہا ہے ورطمان میں گجرات بھاچپا کے مہا سچیف اور اس سمیں 2005 کے موڈی ویرودھی گوردھن جھڈ فیا کے علاوہ کانگریسی نیتا آرجون میڈوارڈیا شکتی سنگھ گوہل اور شنکر سنگھ واغیلا نے بھی فون ٹیپنگ ماملے میں موڈی اور امیت شاہ پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے جانچ کی مانگ کی تھی دلی کے مخمنطری ارویند کجریوال نے بھی 2016 میں مہیلہ آیوک سے گجراتی مہیلہ کی جاسوسی معاملے میں پردان منطری نریند موڈی اور امیت شاہ کے خلاف جانچ کی مانگ کی تھی ورساتیوں یہ پہلی بار ایسا آروپ نہیں لگا ہے کہ نریند موڈی نے اپنے ویرودھیوں کی فون ٹیپنگ کروائی یا ان کے لیے جاسوسی کروائی ساتھیوں یہ ان کی پرانی عادت ہے جب یہ گجرات میں تھے تب بھی انہوں نے ایسا کام کرائے تھا اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی اور کہ نریند موڈی کے خلاف ٹویٹ کرنے کی سزا آج تک کے ریپورٹر کو ملی اور اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑا جہاں دیکھ دیکھئے پترکار نے کیا بے شرم موڈی پردان منطری ٹویٹ تو آج تک نے نوکری سے نکال دیا آپ سوچئے کہ آج تک کو کس طرح سے نریند موڈی نے یا بھارتی جنتہ پارٹی نے فون کر کے یہ کہا ہوگا کہ انہیں نکال دو یا پھر آج تک نے خود سے ہی یہ فیصلہ لیا ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گودی میڈیا کے سرگناوں میں سے ایک سرگنا ہے آج تک جو لگاتار نریند موڈی کی چاٹوکاریتہ کرتا رہتا ہے اور ہم نے پہلے بھی پاسٹ میں بھی کئی بار دیکھا ہے کہ جس پترکار نے نریند موڈی کے خلاف کچھ لکھا یا کچھ بولا کئی لوگوں کی اس میں نوکرییاں جا چکی ہیں یہ تازہ خبر ہے کہ گودی میڈیا دیش کے ان حالاتوں میں بھی ستہ کی بھکتی میں لین ہے پردان منطری نریند موڈی اور ان کی سرکار کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتا ایسا ہی ایک معاملہ آج تک سے جڑا سامنے آیا ہے جہاں آج تک نے ایک پترکار کو اس لیے نوکری سے نکال دیا کہ اس نے موڈی بے شرم پردان منطری ٹویٹ کر دیا تھا حالانکہ پترکار کو اپنی نوکری جانے کا کوئی غم نہیں ہے پترکار نے نیڈٹا سے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نے بازاپتہ ٹویٹ بھی کیا ہے وہ آگے ٹویٹ کیا کیا ہے ساتھی یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جانکاری کے انسار آج تک کہ پترکار میرا سنگھ نے سوموار 19 اولائی کو ٹویٹ کر بتایا کہ پردان منطری پر یہ دو ٹویٹ لیکھنے کے لیے مجھے اپنے چینل آج تک سے نکال دیا گیا ہے اس سے پہلے والے ٹویٹ میں انہیں پی اے موڈی کو لے کر لکھا تھا کہ کون کہتا ہے پردان منطری کا سمبان کرو انہیں پہلے موڈی سے پردان منطری پت کا سمبان کرنے کے لیے کہنا چاہیے انہوں نے کیا لکھا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پردان منطری کا سمبان کرو پہلے نرین موڈی کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کس طرح سے یہ جو پت ہے پردان منطری کا اس کا سمبان کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھئے وہیں ایک انہیں ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا یہاں ٹویٹ پر کچھ لکھتا ہوں تو کچھ لوگ میری کمپنی کو ٹیگ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں اسے ہٹاؤ اسے ہٹاتے کیوں نہیں میں اگلا ٹویٹ اور ادھیک دم لگا کر لکھتا ہوں پر اسے لکھنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ موڈی بے شرم پردھان منتری ہے ایک دم صاف صاف انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے نکال دو اسے نکال دو لیکن میں لکھوں گا اور پھر سے لکھا کہ موڈی بے شرم پردھان منتری ہے ساتھیوں نوکری جانے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر لکھا بھی ہے کہ آئیم ٹرمینیٹڈ فروم آئی چینل آج تک مطلب پردھان منتری کے لیے دو ٹویٹ کرنے کی وجہ سے مجھے چینل سے نکالا گیا ہے مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے ساتھیوں جنتا کا ریپورٹر ایک ویب سائٹ ہے اس نے بھی اس خبر کو لکھا ہے اور اس میں یہ بھی جو شیام میرا سنگ ہے جن کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے انہوں نے سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے کہ ریزن جہاں آپ دیکھئے کہ ریزن بھی یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے نریندر موڈی کے خلاف جو دو ٹویٹ کی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے تو آپ دیکھئے ساتھیوں کہ اس دیش کا پردھان منتری کتنا بڑا تانہ شاہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بولے تو اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اسے جیل جانا پڑتا ہے اس پر کئی طرح کی سنگین دھارائیں سنگین آروپ لگا دیے جاتے ہیں